ذکر جہری یہ جو طریقہ ہے اس کا احتمام بہت سے آباب نہیں کرتے ذکر جہری کرنے والے ذکر جہری کے اندر ایک تو ہے پہلا لا الہ الا اللہ اس کو نفی و اس بات ذکر نفی و اس بات لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے تو ہم جب ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو یہ جو قلب ہے بائی پستان کے اوپر اس کی جگہ ہے وہاں سے لا کو کھیچیں گے لا الہ وہاں سے کھینچ کر موڈے تک لے جائیں گے اور تصور یہ ہو لا الہ الا اللہ جب پڑھیں تو بہا میں نے میرے دل میں اللہ کے علاوہ جتنوں کی محبت ہے اس سب کو میں دل سے نکال کر کے پسے پشتہ ڈال رہا ہوں اور پھر بہا ادھر سے دوبارہ یہاں سر چہرہ اپنی جگہ پر آ جائیں لا الہ یہ تسکیس پر ہوتے لا الہ الا اب پھر جب سر سیدھا ہو گئے اپنی جگہ پر اللہ دل کے اوپر ضربہ لگائی بہت زور میں نے درمیان یہ تسم کی اللہ اس وقت تصور یہ ہو کہ اللہ کی محبت میرے دل میں پہ اوستہ ہو رہی ہے تو یہ تو ذکر نفی و اس بات ہوا دوسرا ہے جو ہے اس بات مجرد وہ ہے اللہ وہ چار سو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اللہ 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 وہ لگاتا اپنے دل کے اوپر گیا اللہ اللہ تصور وہی ہو کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اوستہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ پڑھتے رہیں تو یہ ذکر اس بات مجرد کہا لاتا ہے اور تیسرا جو ہے ذکر اس میں ذات اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے اس کا ذکر اس کے اندر بھی دو ہے دو ذربی اور یک ذربی جو اللہ 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 پہلی مرتبہ بھی دل کے اوپر ہی اللہ اور دوسری مرتبہ بھی دل ہی کے اوپر اللہ یہ ذکر دو ذربی کہلاتا ہے اس میں ذات یہ چھے سو مرتبہ کرتے ہیں اور اخیر میں اللہ اللہ اس تصور کے ساتھ وہ ہے میرے دل سے پوری محبت کے ساتھ اللہ کی آواز نکل رہی ہے اللہ کے نام کی یہ اس میں ذات جو ہے یک ذربی کہلاتا ہے یہی ذکر دو ذکر کے اندر ہے اخیر میں سو مرتبہ آگے جب بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے مشاہب سے اسی کو بڑھاتے ہیں اس کو یہ یک ذربی جو ہے اللہ وہی جب اگر کوئی کہے گا کہ مجھے اور ذکر کرنا ہے تو اس کو کہیں گے یہ اللہ اخیر میں سو مرتبہ کرتے ہو پانچ سو کرلو ہزار کرلو دو ہزار کرلو پانچ ہزار کرلو اپنی ہے طاقت کے مطابق کوئی اگر بڑھانا بھی چاہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اجازت لے لے اور اجازت لیں وہاں جتنی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں چند روز اپنے عام ذکر کے ساتھ اتنی مقدار بڑھا کر کے کریں ابھی اس کو میں بڑھا رہا ہوں ایسی نیت نہ کریں تجربہ کر لیں پاندہ سوروں تک تجربہ کیا ہے واہ ایک ہزار زیادہ کرتے رہیں اور اب اتمنان ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ ایک ہزار بھی قابو میں آ گیا یعنی اب اس پر بھی میں پابندی کر سکوں گا یہ اتمنان ہو جائے تو اب نیت کر لو کہ میں نے ایک ہزار بڑھا لیا اور کیا اس کے مطابق کرتے رہے ہیں تم جائے کہ اس کی پابندی ہوئی چاہیے اور اس میں کوئی زیادہ جہرہ مطلوب نہیں ہے جب متوسط جہرہ ہونا چاہیے جتنا جہرہ یہ کریں گے یہ تو ایک یہ جو ذکر جہری جو ہے نا وہ تو ایک علاج کے طور پر ہے علاج کے طور پر اس لئے کہ یہ طریقہ ضرب والا جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے بات کے حالات میں غفلت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے خالی اللہ اللہ کرنے کا وہ اصل نہیں ہوتا تھا تو مشاہد نے جو ہے یہ ضرب والا طریقہ نکالا ایسا کرنے کی وجہ سے بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے اور یہ ذکر اپنا اثر پیدا کرتا ہے یہ ایک بہا ذکر کی تاثیر کو بڑھانے کا ایک طریقہ اور اس کے ایک شکل ہے جو مشاہد نے کی ہے یہ تو خالی علاج کے طور پر ہے ورنہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اصل اذکار تو وہی ہیں جو حدیث کے اندر آئے ہیں اس میں اللہ اللہ بھی ہے چلتے پھرتے مشاہد کے یہاں سوال آکھ اللہ 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 کہتے ہیں سوال آکھ مرتبہ ہو جائے پرانے مشاہد اس کا بڑا احتمام کرتے تھے حضرت گنگوہ عمرت اللہ علیہ منصب کسی نے کہا حضرت نے فرمایا کہ اب تو آزہ قوہ مضمئل ہو گئے آزہ کمزور ہو گئے وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی پھر بھی سوالاک مرتبہ کر لیتا ہوں پھر بھی سوالاک مرتبہ کر لیتا ہوں اور ہمارے تو کوہ کے زمانے میں کبھی زندنگی میں ایک مرتبہ بھی سوالاک ہم نے تو نہیں کیا ہوئی کہنے کہاں سی لیے اللہ جیسا کہ آپ نے وہ ملفوزات میں سنا بس کسرتِ ذکرہ یہی اللہ کی محبت پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا احتمام ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پوچھتی توفیق و سعادت عطا فرمائے بہرام ذکر جب کیا جائے تو وہ اس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے کوئی بھی چیز جو ہے مشایخ نے ذکرہ کے ذکر جاہری کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق یہ کیا جائے جو ذکر جاہی شیق کی اجازت سے ہو اپنی طرف سے یہاں جو ذکرہ کی منلیس ہوتی تھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اس خود شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے یہاں رہنے کے زمانے میں تو کر لیا کہنے کے بعد بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت لے لیں طریقہ معنم کر لیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے مشایخ کی طریق کے مطابق عمل کی توفیق اور شہادت عطا فرمائے